ہم مردوں کے لیے لنگ جو ہے وہ بہت ہی مہتپورن آرگن ہے یہ لنگ ہم مردوں کو مرد بناتا ہے اس لیے لنگ کی دیکھ بھال کرنا بہت ہی ضروری ہے ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے لمبے سمیہ تک ہم بیٹ پر اچھا پرفارم کر سکیں ایسی جو پرابلمز ہیں جیسے ایریکٹائل ڈسفنکشن ہیں لنگ میں کڑکپن نہ آنا یا پھر شیگر پتن یا جو بھی ایسی سمسیہیں عمر کے ساتھ آتی ہیں ایسی سمسیہیں ہم کو جلدی نہ گھیرے اس کے لیے تیاری تو ہمیں شروع سے ہی کرنی پڑے گی ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ میں چالیس پچاس سال یا پچپن سال کا ویٹ کروں گا اور جب مجھے ایسی پرابلم شروع ہوگی تب سے میں سٹیپس لینا شروع کروں گا بیٹر آئیڈیا تو یہ ہے فرنڈز کی پیاس لگے اس سے پہلے ہی کواں کھوڑ لینا چاہیے سمجھدار انسان وہی ہے نا جو کی پیاس لگے اس سے پہلے کواں کھوڑ لے مور کا آدمی ہوتا ہے جو پیاس لگنے پر کواں کھوڑنے کی بات سوچتا ہے لائف میں ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں ہماری باڈی کے لیے ہمارے اوورال ہیلتھ کے لیے لیکن ہمارا دھیان روجان جو ہے وہ اب ہمارے لنگ یعنی ہمارے پینس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جو کی بلکل گلت ہے سمجھ رہتے آپ کو سدھر جانا چاہیے آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے نہیں تو کہیں ایسا حال نہ ہو جائے جیسا میرے ایک فرنڈ کے ساتھ ہو گیا تھا میں آپ کو وہ درد اور دل دہلا دینے والی گھٹنا درد سے بھری ہوئی گھٹنا آپ کے ساتھ جو میرے فرنڈ کے ساتھ ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شاید اس نے اپنے لنگ کا دھیان ٹھیک سے نہیں رکھا تو وہ کہانی بھی بتاؤں گا میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا نیوارنڈ بھی اینڈ میں بتاؤں گا اور ایسے تتھ بتاؤں گا ایسے میتھڈز بتاؤں گا جس سے آپ اپنے لنگ کو مجبوط رکھ پائیں گے لمبے لمبے سمجھ تک ایم شور اس بارے میں آپ کو جاننا ہے اور اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو ایک ہی چیز کرنی ہے آپ کو میرے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہنا ہے ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر دینا ہے میرا ایک بہتی اچھا فرینڈ تھا ایکچولی ہم لوگ تین فرینڈز تھے اس میں سے میرا ایک فرینڈ تھا جو کی میل تھا اور ایک لڑکی بھی تھی ہمارے گروپ میں نام نہیں بول پاؤں گا یار میں لیکن ہم لوگ جب ساتھ میں گھوما کرتے تھے تو لوگ ہمیں چڑھاتے تھے ٹرائنگل کہتے تھے کوئی کہتا تھا ٹڈڈی گروپ ایسے الگ الگ نام دیا کرتے تھے بہت سائے لوگ جلتے بھی تھے کیونکہ ہماری دوستی ایک دم مجبوط تھی جیسے وہ مووی دیکھی نا آپ نے کچھ کچھ ہوتا ہے اس میں جیسی کاجول اور شارک خان اور رانی مکھر جی کا سمبن تھا کچھ اس طریقے کا سمبن تھا ہمارا اور میں کیا بتاؤں شروع سے ہی وہ لڑکی جو ہمارے گروپ میں تھی وہ مجھے بہت ہی پسند تھی لائس میں میں دو ہی بار رویا ہوں ایک بار تو تب رویا تھا کہ جب وہ میرے فرینڈ نے اس لڑکی کو پروپوس کر دیا اور ان کی شادی تھی جب وہ لڑکا میرا فرینڈ گھوڑی پر بیٹھا میرے آنکھوں میں سے آسو روک نہیں رہے تھے لوگوں نے سوچا کہ اس کا فاسٹ فرینڈ ہے یہ گھوڑی پر بیٹھ رہا ہے اس لیے یہ خوش ہو رہا ہے لیکن وہ غلط تھا کیونکہ جو میری چاہت تھی اس کی ہی شادی ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد جب انہوں کی شادی ہو گئی تب تھوڑے سمائے بعد ہی میرا فرینڈ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کے ایریکشن میں پرابلم آ رہی ہے شادی کے دن سے ہی وہ کیا بڑا صدرہ ہوا انسان تھا اس نے نہ پیٹ سیکس کیا تھا نہ کچھ کیا تھا ہم جیسے لوگ تو کیا ہے پہلے پیٹ سیکس کر لیتے ہیں اور بہت ساری گل فرینڈز بھی رہی ہے تو پہلے گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ پورا ٹیسٹڈ رہتا ہے اس لیے سمجھتے آپ نے کو جاتی نہیں ہے پر وہ سیدھا سادھا انسان وہ میرا بیس فرینڈ اب مجھے ساری باتیں بتائے بھی کرتا تھا ایک بات تو میں نے بتایا ہے کہ میں کب رویا تھا جب اس کی شادی ہوئی تھی کیونکہ میری پریمی کا پریمی کا تو نہیں کہوں گا جس سے میں نے دل سے چاہا وہ کسی اور کی محبوبہ ہو گئی تھی اس سے شادی ہو گئی تھی ایک بار اور کب رویا تھا میں بتاؤں گا آپ کو میں رویا تھا لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ اسی شکایت کر رہا تھا میں نے تب ہماری عمر زیادہ نہیں تھی بائیس تیئس تیئس سال عمر تھی جب شادی ہوئی تھی اس کی میری تب شادی بھی نہیں ہوئی تھی میں اس کو لے کے گئے ایک دو سیکسولوجس کے پاس ان لوگ انہیں بتایا بھی علاج لیکن کیونکہ اس کی اتنی شرمنگی تھی اپنی وائف کے سامنے کہ وہ کر نہیں سکتا تھا وہ کمیونکیٹ نہیں کر پایا اور اتنا منٹل ٹینشن میں آ گیا تھا کہ فرنڈزاں مانیں گے نہیں کہ اس نے سویسائٹ کمیٹ کر لیا دوسری بار میں تب رویا تھا جب میرے فرنڈ نے سویسائٹ کمیٹ کیا تب نہیں جب میری تیسری جو فرنڈ تھی ہمارے گروپ میں تھرڈ نمبر میں جو لڑکی تھی جب میں نے اس کو سفید کپڑوں میں دیکھا تب میں بہت بہت رویا تھا کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ اس لیے لنگ کا دھیان لکھنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگ پوائزن گرینڈ کر رہے ہیں روج اور اپنے فیمینی میمبرز کو کروا رہے ہیں بچپن سے آپ کرے جا رہے ہیں آپ کو بہت بہت کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کو ایک لمبی لائف چاہیے اور لمبا سمیں اگر آپ بیٹ پر بیتانا چاہتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اپنی فیمیل پارٹنر کے ساتھ اور انہیں پوری طریقے سے ساتسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت بہت تیار کرنا پڑے گا کچھ ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو چھوڑنی پڑے گی کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کو آپ کو اپنی لائف میں لانا بھی پڑے گا تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کو سیچوریٹڈ فیٹ ہمارے لائف سے نکال دینا چاہیے پوری طریقے سے نکال دینا چاہیے یا ہم کو چیٹ ڈیز رکھنے چاہیے کہ چلو میں منت میں ایک یا دو بار ہی کھاؤں گا ریگولرلی جو لوگ سیچوریٹڈ فیٹ کو لے رہے ہیں ایک تو ان کے ہارٹ کے لیے بہت کھترناک ہے اور یہ سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹرون لیول کو کم کرتا ہے بلڈ فلو کو کم کرتا ہے اس کارن سے آپ کی جو پرفارمنس ہے بیٹ پر وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے اب میں آپ کو ایزی لائنگ ویج میں سمجھا ہوں کیونکہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہی سرال بھاشا چینل ہے اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ اطل جو بھی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا فرینڈ سے شیئر کریے گا اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریے گا جس سے میرے سارے ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل جائیں گے فرینڈز یہ جو ہم سموسہ کھاتے ہیں کچوری چولا کلچا بھٹورا اور آپ کے گھروں میں جو بھی پراتھے بن رہے ہیں میدے سے یہ سارا ہی سیچوریٹڈ فیڈ کا ستروت ہے اس میں سیچوریٹڈ فیڈ بھر بھر کے رکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ کھائیں گے تو پھر آپ انوائٹ کر بیٹھیں گے ایریکٹائل ڈسونکشن جیسی پرابلمز کو شیگر پتن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنی وائف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا آپ کی حالت وہ میرے دوست جیسی نہ ہو جائے اس لیے میں پہلے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اب جاگ جانا چاہیے شروع سے ہی آپ کو نہ کھانا چاہیے نہ پریوار کے لوگوں کو کھلانا چاہیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی دن کی شروعات وڑا پاؤ سے ہو رہی ہے ممبائی میں یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں مطورا میں دلنے میں جن کی دن کی شروعات کچوری کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمارے پنجاب میں چھولے کلچے کے ساتھ ہو رہی ہے چھولے بھٹورے کے ساتھ ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں یہ پوائزن ہے یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو کی آپ کے بلڈ فلو کو بہت کم کر دے گا آپ کے وینز اور آٹریز میں جب آپ سیکس کرنے جاؤ گے وہ بلڈ پہنچ نہیں پائے گا آپ کے لنگ تک اور بہت بہت پرابلمز آپ کو ہونے والی ہے پہر چیز میں نے بتایا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے نا سیچوریٹڈ فیٹ نمبر دوسری بات ہے ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس ارے ساب دن کی شروعات چائے سے ہوتی آپ کی یا کافی سے ہوتی مجھے پتہ نہیں پر ہر ایک انڈین اگر نورٹھ انڈیا میں رہتا ہے سنٹر انڈیا میں رہتا ہے رائستان میں رہتا ہے گجرات میں رہتا ہے چائے کے بھینا تو اس کا دن شروع نہیں ہوتا ہے پریشر ہی نہیں بنتا ہے اور ساؤت انڈیا میں رہتا ہے تو کافی پیتا ہے چائے آپ چائے پیئے یا کافی پیئے اس کے ساتھ اگر آپ بسکٹ کھا رہے ہیں رسک کھا رہے ہیں بریڈ کھا رہے ہیں ارے ساب لوگ یہ بول رہے ہیں کی وایڈ بریڈ مت کھاؤ براؤن بریٹ کھاؤ یا پھر آپ یہ جو ملٹی گرین بریٹ کھاؤ کوئی بھی بریٹ کھاؤ آپ اس میں ریفائن کاربو آئیڈر آپ کو ملے گا ہی ملے گا بھر بھر کے بھرا ہوا آتا ہے ہوتا ہے اور وہ آپ کی جو آرٹریز اور وینز ہیں اس میں سویلنگ لے آئے گی سویلنگ لے آئے گی تو بلڈ فلو کم ہو جائے گا بلڈ فلو کم ہو گیا تو وہی بات ہے کہ آپ کو ایریکٹر ڈسفنکشن بہت جلدی آ جائے گا آپ کی سیکس لائف کی ایل ہو جائے ایل لگ جائے گی بوس اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چاہیے رسک ہے یہ بسکٹ ہے یہ ٹوست ہے کہ جتنے بھی آئیڈمز کتنے بھی لوگوں نے آپ سے کہا ہے یوٹیوبرز چلہ چلہ کے کہہ رہے ہیں کہ براؤن بریٹ کھاؤ میں آپ سے بول رہا ہوں مت کھاؤ بلکل اگر کھاؤ گے تو اس کا انجام بھگتنے کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے بلکل مت کھاؤ چیٹ ڈیز آپ رکھ سکتے ہو پھر سے مہنے میں ایک یا دو دن سینڈوچ کھا لیا پر ایوری ڈی تو آپ کو دال روٹی سبجی ہی کھانا چاہیے یہ ہمارا کلچر انڈین کلچر یہی کہہ رہا ہے دال جس میں پروٹین ہے روٹی جو کی بلکل بھی ریفائن کاربوائیڈٹ سے نہیں بنا ہوا ہے میدہ نہیں ہے اس میں اور سمجھئے سبجیاں گرین سبجیاں سوپ فل ان سب میں آپ پیسہ ویائے کریں اور ڈرائی فروٹ جہاں سیادہ کھائیں جیسے کی پمکن سیڈز ہیں یا پھر بادام ہیں کاجو ہے اکھروٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ بھر بھر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہو کتنا بھی آپ کھا سکتے کوئی پرابلم نہیں ہوگی سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتاتی ہے تیسری بات ہے سویا بین سویا بین نے تو صاحب یہ لنگ کو جو ہے کتنے کے لنگ کو سلا دیا اس سویا نے بہت بڑی پرابلم ہے آپ جم میں جاؤ گے نا ایکسسائز کرنے تو وہاں کا انسٹریکٹر آپ سے بولے گا کہ سر آپ سویا چاپ کھاؤ آپ سویا پروٹین کھاؤ آپ یہ ویب پروٹین لے جاؤ آپ سویا بین بھگو کے کھاؤ اسی بہت ساری آپ کو سجیشنز دے گا اور آپ ٹھہرے تھوڑی گریب آدمی میرے جیسے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ڈبا کون لے گا پروٹین کا اپنا تو سویا بین بہت سستہ مل رہا ہے آپ لاؤ اور کھاؤ اس کو بھگاؤ اور کھاؤ تھوڑا بہت اگر سویا پروٹین آپ لیتے ہیں کسی بھی روپ میں چاہے سویا چاپ کھاتے ہیں یا سویا بن وڑی لیتے ہیں جو آتا ہے سویا بن نگٹس آتے ہیں اس کی سبجی بنا کر کھاتے ہیں یا پھر سویا بن بھگو کے بھی تھوڑا سا لیتے ہیں چار پانچ چمچ تو ہیلتھ کے لیے اچھا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مہیلاؤں میں جو ایسٹروجن ہوتا ہے جو ان کا سیکس ہاربون ہوتا ہے یہ سویا بین آپ میں ایسٹروجن کو اگدم شوٹ اپ کرے گا سکائی روکیٹ لیول پہ لے جائے گا اور جب یہ ایسٹروجن بڑھ گیا مطلب میلز کو جو ہے فیمیل جیسے بوز بن جائیں گے اور ان کے لنگ میں کڑکپن بھی ختم ہو جائے گا یہ سویا بین بہت خطرناک ہے اس لیے کبھی بھی آپ کو کسی نے بھی کہا ہو وے پروٹین بھی مطلب جو نیچرل سورسز و پروٹین ہیں جس میں آپ چنے کا پریوک کر سکتے ہیں گھوڑا بھی چنہ کھاتا ہے اور اس میں آپ پھر کہنا ہوں کہ ڈرائے فروٹس کا پریوک جید سیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا مہنگا آپشن ہے مہنگے آپشن میں جائیے اگر یہ سوچ کے آپ کھائیں گے کہ سویا بین ایک سستہ آپشن ہے پھر آپ کو سرجری کرانی پڑے گی کیونکہ آپ ٹی شرٹ اتار نہیں پائیں گے بیچ پر وائف کے سامنے شرٹ نہیں اتار پائیں گے کیونکہ فیمیل جیسے آپ کے بریسٹ بن جائیں گے آپ ٹینشن میں آ جائیں گے آپ مر جائیں گے صحیح بتا رہا ہوں اس لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے فورتھ ٹھنگ کولڈ رنگ کولڈ رنگ تو صاحب پکچر گئے نہیں کہ پاپکون آ گیا اور کولڈ رنگ آ گیا آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے ایکٹرز سلمان کھان جیسے اکشای کمار جیسے ٹائگر شروب جیسے بڑے بڑے ایکٹرز جو آپ کو سجیس کر رہے ہیں رتھک روشن جیسے یہ جو کولڈ رنگ سے آپ کو سجیس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا زہر ہے یہ کولڈ رنگ جو ہوتا ہے اس کے اندر آرٹیفیشل سویٹنر وہ ڈالتے ہیں آرٹیفیشل شگر ڈالتے ہیں اسپرٹیم ڈالتے ہیں اس میں سوڑا رہتا ہے اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بہت نیگیٹیو ہے اس میں پریزرویٹیوز دس ٹائپ کے ڈالتے ہیں یہ آپ کے لنگ کو بچہ بنا دے گا آپ کے لنگ کو چھوٹا بنا دے گا لنگ کھڑا نہیں ہوگا لنگ آپ سے بولے گا چھوٹا بچہ جانے کے نہ کوئی آگ دکھا نہ رہے ایسا بولے گا جب آپ سیکس کرنے جاؤ گے اس لیے کولڈ رنگ والا جہر تو میں کہہ رہا ہوں کی چیٹ ڈیز والا بھی نہیں میں نے سب طرف کہا ہے کہ چیٹ ڈیز میں آپ کھا سکتے ہو ریفائنڈ کاربوہیڈریٹ بھی کھا لینا سیچوریٹیڈ فیڈ بھی کھا لینا لیکن کولڈ رنگ تو کبھی کبھی مت کھانا اپنے بچوں کو مت کھلانا آپ کھج بھی مت کھانا یہ ایک سٹیفائیڈ زہر ہے یہ آپ کو دھیرے 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 مارے گا میں بتا رہا ہوں اس لیے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے کی اپنے لنگ کی ایکسرسائز کرنی ہے تو کوئی بھی تیل آپ لے سکتے ہیں اور اس کا چھلکہ ہوتا ہے اسے نکال کر جیسے آپ اپنے پورے باڈی کا دھیان رکھتے ہیں رگڑ رگڑ کے سابون سے نہاتے ہیں تیل لگاتے ہیں اپنے بالوں پر لیکن لنگ کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ یہ سب سے امپورٹنٹ اورگن ہے آپ کے لیے تو آپ کو اس کو تیل سے مساج کرنا چاہیے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس پہ نسے ابریں گی اور یہ بہت لمبے سمیتے کام کرے گا آپ کی گاڑی ہوتی ہے اس میں سائیکل ہوتی ہے تو لبریکیشن کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو نہیں کرو گئے تو چین کی کیا حالت ہو جائے گی اسی پرکار سے لنگ کی لبریکیشن بھی سمپل تیل سے کوئی بھی تیل سانڈے کا تیل لے لو کوکونٹ کا لے لو سرسو کا تیل لے لو جو بھی تیل آپ کے پاس اپلپ دے آپ اسے اچھے سے مالش کریے اس سے بھی آپ کو کافی کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی گل ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ لنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیا کرنا ہے دوستوں کی بستر پر آپ سمپل لیٹ جاؤ اپنے گھٹنوں کو مول لیجئے اور ہاتھوں کو پیچھے رکھئے اور پیٹ کا جو ایریا ہے اس کو آپ کو اٹھانا ہے جتنا بھی آپ اٹھا سکتے ہیں تھوڑی در ہولڈ کرنا ہے اسے دس بار کرنا ہے اور زیادہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا پروسٹیٹ کا بھی پرابلم نہیں ہوگا اور ساتھ میں آپ کا لنگ بھی ہمیشہ فنکشنل اچھی طریقے سے رہے گا یہ میں نے آپ کو ٹپس بتائے ہیں جو آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ان کو آپ پروپرلی فالو کریں گے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اور کوئی کوئی کوئیسٹین ہو آپ کا تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور لکھئے گا تو لائک کرے گا اگر پسند آیا ہے ویڈیو تو پھر ملتا ہوں کسی اور دن ایسی انٹرسٹنگ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر فرینڈز